پیغمبر نے مسکرہ کے کہا جس درق کے نیچے تُو نے پڑاو دالا تھا اور جہاں تُو ٹھہرا تھا اس کے نیچے ایک ایسے مومن کی قبر جو حضرتِ ابراہیم کا ماننے والا تھا لیکن گناہگار تھا اور عذابِ خدا میں مبتلا تھا تُو نے قرآن کا ایک ایسا سورہ وہاں پر پڑھ دیا کہ جس جگہ یہ سورہ پڑھا جائے اتنی رحمت اتنی برکت اللہ کی طرف سے آتی ہے کہ سخت سے سخت اور بدترین سے بدترین عذاب میں مبتلا آدمی اس کا بھی عذاب دور ہو جاتا ہے شرط یہ کہ عقیدہ صحیح تیرے سورہ ملک نے اس کے صدیوں حضرتِ ابراہیم کتنے سال پرانے ہیں چالیس صدیہ گزر گئی آج حضرتِ ابراہیم کے زمانے کا گناہگار تیرے سورہ ملک پڑھنے سے ایک بات جیسے ہی یہ بات پوری ہوتی اصحابِ رسول جو اسی مسجد و نبوی میں جمع گھبرا کے کہتے ہیں رسول اللہ کیا یہ صرف انہی دوگوں کے لئے فائدہ مند کہ جن کی قبر پہ پڑھا جائے پیغمبر نے کرنے سورہِ ملک کہیں بھی پڑھا جائے اپنے گھر میں پڑھو فرض کیجے وہاں قبر نہ یہ ایک ایسا سورہ جس کا کام ہے رحمت کو برسانا جس کا کام ہے رحمت کو پھیلانا خصوصاً شبِ جمع جس جگہ سورہِ ملک پڑھا جائے وہاں رحمت کی بارش ہوئی اب دو باتیں میں ابھی عرض کرنے والا ہوں نمبر ایک یہ حدیث میں اکثر پڑھتا ہوں اس لیے کہ عذابِ قبر سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے سورہِ ملک قبرستان جائیں اور اپنے قریبی رشتہ دار کی قبر پہ یہ سورہ پڑھ کے آئیں اپنے گھر میں ہر شبِ جمعیز کی تلاوت کریں سورہِ ملک سورہِ ملک ایک اعتراض کر دی اعتراض کرنے والے تو ہر جگہ ہوتے ہیں اجیزہ کہ میں اکثر کہتا ہوں ہم سب کے روحانی استاد خطیبِ عظم مرغوم مولانا غلام اسکری صاحب آلاللہ مقامہ جہاں تک میرا حافظہ کام کرتا یہ حسینیہ سہرہ اس کی تعمیر کے بعد جو پہلا عشرہِ محرم ہوا تھا وہ بھی مرغوم مولانا غلام اسکری صاحب قبلہ نے پڑھا تھا اس کی تاثیسی مجلس اس کا پہلا عشرہ اولین عشرہ وہ اثر ایک جملہ کہا کرتے تھے اور ہم لوگ یہ جملہ ہر وقت ذہن میں رکھ کے ممبر پہ آتے ہیں فرماتے تھے کہ دنیا میں ایک مجھگلہ لوگوں کا ہے شکار کرنا اور ہر طرح کے شکاری ہوتے ہیں مچھلی کے شکاری سے لے کے وہ بڑے بڑے بگ جیم ہنٹر جنہیں ہاتھی سے چھوٹا شکار نہیں چاہیے ایک وہ بھی ہوتے ہیں سارا دن سمندر کے کنارے بیٹھے مننی مچھلیاں پکڑنے کے لئے اور ایک وہ بھی ہوتے ہیں کہ ہاتھی جائیے گھینڈا جائیے چیتا چاہیے شیر چاہیے مگر سب سے بڑے شکاری وہ ہوتے ہیں جو مولویوں کے شکاری ہوتے ہیں یہ صفحہ عذا پہ آکے بیٹھتے ہیں ساری مجلس سنتے ہیں مگر پوری مجلس میں ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ مولانا نے ساٹھ منٹ میں انسٹھ منٹ کیا اچھی بات پڑھیں وہ نہیں نہ سننا ہے نہ سمجھنا ایک منٹ اگر کوئی غلطی کر گیا ہے پھر اسے بکڑ لیا کیسے کہیں جنگل میں شیر نظر آ گیا اور چیتا نظر آ گیا تو یہ ہم لوگوں کو پتا لیکن بعض اعتراضات صرف دشمنی کے ہوتے ہیں بعض اعتراضات بڑے معقول ہوتے ہیں کسی نے کہا مولانا اسلام میں عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے اس آدمی نے سورہ ملک پڑھا اس کی نیتی نہیں تھی کہ میں کسی مرنے والے کو سوا پہنچا رہا اس کی نیتی نہ تھی کہ اس قبر والے کو میں کوئی فائدہ دے رہا پھر اسے فائدہ کیسے ملا بات صحیح بھی ہے مگر اسی کی مدد سے سورہ ملک کی ایک وزیلت ظاہر کرنے کا موقع ملا ہے دیکھئے دیکھئے کچھ چیزیں دوائے اسپیرے کی طرح ایک ہی دوتی ہے ٹیبلٹ کیپسول شربت یہ دوائے جو آدمی کھائے گا اسی کو فائدہ ہو فرق کیجئے کہ میں اور آپ دونوں مرض فیلو ہیں دیکھئے کچھ کلاس فیلو ہوتے ہیں کچھ سفر کے ساتھ ہی ہوتے ہیں کچھ جیر کے ساتھ ہی ہوتے ہیں کچھ بیماریوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں مجھے بھی شوگر ہے خدا نہ کرے آپ میں سے بھی کسی کو آپ نے شوگر کی ٹیبلٹ کھائی میں خالی دیکھتا رہا فائدہ آپ کو ہوگا مجھے نہیں ہوگا دوائے کا حصول یہ ہے کہ جو کھاتا ہے اسی کو فائدہ ہوتا ہے ورنہ تو یہ بچے کتنے خوش ہو جاتے ہیں سامنے والے کے انگجیکشن لگا اور یہ خالی دیکھنے سوئی سے بچ جاتے ہیں کتنا ڈرتے ہیں یہ بچے انگجیکشن کی سوئی سے لیکن دوائے کا اصول یہ ہے کہ جس کے لگے گی اسے فائدہ ہوگا لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے دوائے کا اسپریش خاص طور پر حج کے دورہ یہ منظر آپ نے مکی اور مدینے میں اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ سڑک پہ جا رہے پتا چلا ہے گاڑی پوری سڑک پہ سے گزرے اور ایک بار دوائے کا اسپریش کیا گیا اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا خوشبو اگر بسی جلا دی گئی اور اسی طرح ائر فریشنر بٹن دبایا گیا سارا حال مہک اٹھا اب جہاں پر اس انداز کا فریشنر چلایا جائے آپ نے خوشبو لگائی ہو کے نہ لگائی آپ تک یہ خوشبو پہنچے گی ضرور اور جس نے وہ فریشنر دبایا اس کی نیت آپ ہو کے نہ ہو آپ کو خود با خود اس سے فائدہ ملے گا تو کچھ دعائیں اور کچھ آمال دوا کی طرح ہوتے ہیں جو کرے گا اس کو فائدہ جس کے لئے کیا جائے گا اس کو فائدہ اور کچھ نیکیاں اسپری کی طرح ہوتی ہیں جس علاقے میں وہ نیکی کی جائے اس علاقے کے سارے صاحبان ایمان کو فائدہ ملے گا سورہ ملک رحمت خدا کا اسپری ہے جہاں پہ بڑا جائے گا سارا علاقہ رحمت والا ہو جائے گا سورہ ملک میں بہت تفصیل میں جا سکتا تھا لیکن میں نے کہتنا جملہ کا بھی رحمت خدا کا اسپری ہے ہر شب جمعہ اپنے گھر میں پڑھ کے دیکھئے قبرستان جمجد کسی بھی ایک مرنے والے کی قبر پہ پڑھے اور اس کے بعد اس کا فائدہ دیکھیں قرآن کریم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاعٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُومِنِينَ ہم نے قرآن میں ایسی چیزیں نازل کی جو صاحبان ایمان کے لئے رحمت و شفا لیکن یہی پر ایک اعتراض قبرستان میں دشمنان اہلِ بیت بھی ہوتے حتی یہ کہ کربالہ تک کے بارے میں کہا جاتا کہ لشکرِ یزید اپنے لاشے دفن کر کے گیا تھا تو رحمتِ خدا کیا ان کو بھی ملے گی یہ بھی اسلام کے ایک اصول بعض چیزیں اسلام نے ایسی بتائی ہیں کہ ایک ہی چیز ہے ایک ہی چیز ہے ایک ہی چیز ایک ہی وقت میں ایک کو فائدہ پہنچاتی ہے دوسرے کو نقصان پہنچاتی ہے سیعتمند آدمی بیٹھا ہے اور بیمار بیٹھا یہی ائر کنڈیشن سیعتمند کو فائدہ پہنچا رہا ہے بیمار کی طبیعت اور بگڑی چلی جا رہی ہے ائر کنڈیشن وہی ہے اگر جس طرح جسمانی بیماری ہوتی ہے اس طرح ایمان کی بھی بیماری ہوتی ہے جن کے دل میں دشمنی اہلِ بیت بھری ہے وہ ایمانی بیمار ہیں ائر کنڈیشن چلے گا ان کو بجائے فائدہ کے نقصان ہو جائے گا ہم نے قرآن میں وہ نازل کیا ہے مومن کو شفا اور رحمت مل رہی ہے ظالم کو اسی سے خسارہ اور نقصان ہو رہا ہے اب یہ جملہ میں نے کہا مختصر سے اس کے حوالے سے دو مثال ہے مولا کی زیارت میں مولا کا لقب ہے السلام علیکہ یا نعمت اللہ علیہ عبراء و نقمت اللہ علیہ الفجار میرا سلام آپ پر نیک و کاروں کے لئے آپ اللہ کی نعمت ہیں اور دشمنان اسلام کے لئے آپ بھی اللہ کا عذاب ہیں نعمت خدا بھی علیہ ہیں نقمت خدا بھی علیہ ہیں رحمت لانے والے بھی علیہ ہیں عذاب لانے والے بھی علیہ ہیں نعمت لانے والے علیہ ہیں یہ سلمان و ابو زر سے پوچھو عذاب لانے والے علیہ ہیں یہ مرحب و انتر و امر ابن عبدعوت سے پوچھو ایک ہی علیہ ہیں صاحب ایمان کے لئے علیہ کی شخصیت کچھ اور اور دشمنان اسلام کے لئے علیہ کی حیبت کچھ اور اب آئیے ایک اور حدیث کسی خاص وجہ سے یہ حدیث پڑھ رہا ہوں میں نے یہ دیکھا قم مشد اور اس طرح کی دیگر زیارتوں پہ لوگ جاتے ہیں بعض صاحبان ایمان کو ایک چیز کی بڑی کوفت ہوتی ہے واپس آکے شکایت بھی کرتے ہیں مولانا یہ کیا وہاں کا دستور ہے کہ سارا سہن قبروں سے بھرا ہوا ہم پاکستان اور ہندوستان کے لوگ راستے میں قبر آ جائے تو حد تل امکان کوشش کرتے رہیں کہ دائیں بائیں مڑ جائیں قبر پہ ہمارا پیر نہ پڑھنے پر وہاں پورا سہن قبروں سے بنایا گیا اگر قبروں سے بچ کے چلے تو حرم کے اندر جاہی نہیں سکتے ہیں لوگ چکراتے ہیں کہ یہ کیا طریقہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ قبر ایک طرف ہو اور چلنے والوں کا راستہ کہیں ہو یاد رکھیں یہ آج کی بات نہیں یہ طریقہ کار معصومین کے زمانے سے تھا اور ایسا ہی ایک مومن چکرا گیا گھبرا گیا میں چلوں تو کیسے چلوں بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا کیا آپ بھی کہتا کہ شریعت کی پابندی کر کے تو میں نے اپنی زندگی عذاب کر دی اس لیے کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو علم دین سکھانے کے لیے احوزہ علمیاں بھیجا بیٹا علم بن کے واپس آیا دیہات کا رہنے والا باپ تھا اب بیٹا آیا باپ اور بیٹے کی ملاقات ہوئے اس کے بعد باپ اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہا تھا کہ راستے میں باپ کو پہشاک کی حاجت ہو کوئی کھیتوں میں ضرورت سے فارق ہوا جاتا باپ بیٹا ایک بار بیٹے نے اٹھا دیا بابا یہ کیا کر رہے ہیں آپ قبلہ رخ بیٹے ہیں یہ حرام چلے باپ نے رخ بدل لی بابا یہ باپ پشتبہ قبلہ ہوگا یہ بھی حرام باپ تیسے رخ پہ جا کے بیٹا کہا بابا سامنے سورت چمک رہا ہے سورت کے سامنے کراہیت باپ نے چوتہ رخ بدل رہا کہا بابا ہوا چل رہی ہے چلتی ہوا کے سامنے مکروح جوتا اتار کے اتنا بیٹے کو مارا بیٹا میں نے تجھے اس لیے عالم بنایا تھا کہ میرا پیشاک تک بن کر دے تو کبھی زیادہ مسئلے سیکھنا مصیبت ہو جاتی ایک بات ہم نے دیکھا کہ ہم اتنی احتیاط کر رہے ہیں وہاں کے لوگ اتنے بے احتیاط ہیں ہر طرف خبریں بنیں مگر یہ آج کی بات نہیں ہے یہ اپنے کوئی زیادہ احتیاط اپنے سر پہ اڑھ لی یہ مسئلہ معصومین کے زمانے سے چلا رہا تھا چنانچہ کل آپ نے ایک امام کی شہادت کا دن بنایا اب ائمہ تاہرین کے کلنڈر کے حساب سے اب آ رہی ہے سات سفر کی تاریخ اسی امام کی اگرچہ کربلہ والوں کا بیسوں آئے گا لیکن معصومین کے کلنڈر کے حساب سے ساتوے امام کی ولادت کی تاریخ آ رہی ہے انہی کی حدیث پڑھتا ہوں رابی نے جا کہ ہمارے ساتوے امام امام موسیق قادم علیہ الصلاة والسلام دریافت یا فرزند رسول یہ جو قبریں ہوتی ہیں ان پہ چلنے کا کیا مسئلہ امام نے کہا چلو کوئی حرج نہیں رابی نے کہا مولا مگر کچھ قبریں مومنوں بھی ہوتی ہیں کہا یاد رکھو جب کوئی مومن کافر کی قبر پہ چلتا ہے تو مومن کے چلنے سے کافر کو عذیت اور عذاب محسوس ہوتا کمبخت اور عذیت محسوس اور مومن جب مومن کی قبر پہ چلتا ہے تو مومن کو راحت اور آرام محسوس ہوتا تمہارا چلنا مرنے والے کے لئے راحت اور آرام لے کے آئے گا کسی نے کہا یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا بھئی امام کا فرمان لیکن ویسے سمجھ میں آتا بعض اوقات بدن کا دبانا بڑا آرام دیتا مالشیہ تو دیکھیں ہوں گے نا آپ نے جس کو انگریزی میں مساج کرنے والے کہتے ہیں اس میں بھی بدن دبایا جاتا کتا مدھا آتا لطف محسوس ہوتا کسی کو دبا دیجئے کسی ٹرک کے نیچے یہ حالت ہوگی کافر کی جب ہم اس کے اوپر سے چلتے ہیں اور کسی کی مالش کیجئے بدن دبایئے مساج کیجئے یہ حالت ہوگی صاحب ایمان کی جب ہم اس کی قبر کے اوپر سے چلتے ہیں تو کبھی چیز ایک ہوتی ہے لیکن فرق مر جاتا ہے اس آدمی کی حالت سے قرآن نے کہا ہم مومن کے لئے شفاہ اور رحمت ہیں اور ہمیں ظالم کے لئے خسارے اور نقصان کا سوداں ہیں تو اتمنان سے پڑھئے صورہ ملک جہاں پہ پڑھا جائے جہاں جہاں صاحبان ایمان ہیں گویا رحمت کا اسپرے ہو گیا رحمتک یا ارحم الراحمین وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہین